رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکاة دیں جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرماتے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور نماز قائم کرو اور زکاة فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مقانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی آخر آیت تک پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے